ایام کے سجل شیخ رشید شیخ شفی صاحب ایمیلے آصف شیخ رشید صاحب بزرگو نوجوان دوستو اور جہاں تک میری آواز جاری ہے ماں اور بہنوں ارشاد انجم نے مجھے بہت اچھے شیخ سے پکارا بلایا مجھے تہار عارف کر شیخ یاد آگے ارشاد اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے اور دل نہیں ہوگا تو پیت نہیں ہوگی آپ کتنا بھی دین کا اسلام کا شریعت کا مذہب کی ٹھیکے داری کا لیبادہ اول کر آ جائیے اگر ہمارا دل نہیں ہے اگر ہم مطمئن نہیں ہیں تو مکتی صاحب ہم کبھی بھی آپ کی بات پر لبیت نہیں کہہ سکتے کل جلسہ ہوا یہاں جو لوگ وجود ہیں اکثر لوگوں نے سنا ہوگا میں نے بھی کل جلسہ پورا سیلانی چوک پہ بیٹھ کر سنا صرف دو جلسے میں پورے جلسے کی میں تفسیر اگر کروں تو وہ یہ ہوگی کہ جھوٹے کو مل گیا جھوٹا اور بیٹھنے کو مل گیا اٹھتا اتنے ہی تھا پورے جلسے کی تفسیر اور پورے جلسے کا نیچوڑ اتنے ہی تھا کیا تھا جھوٹے کو مل گیا جھوٹا اور بیٹھے کو مل گیا اٹھتا نائنٹی نائن پرسنٹ باتے کل ایک عالمِ بھیم کے اسٹیک سے ایک شہر ہندوستان کے اسٹیک سے ایک مذہب کے تھکے دار کے اسٹیک سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی پارٹی کے اسٹیک سے نائنٹی نائن پرسنٹ باتے کل چھوٹ گئی گئی ایک پرسنٹ بات جو سچ کہی گئی اور جو سچائی تھی وہ یہ تھی کہ ہاں مکتی محمد اسبائی تاسمی آسیب شیدرشید کے سامنے ملکشن ڈر رہے ہیں اتنا ہی صحیح تھا وقت اب ایسی صاحب آئے تبرید انساری کا واقعہ سنایا انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تبرید انساری کی ماب لنچنگ کی گئی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تبرید انساری کو تلپا تلپا کر مارا گیا انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے تبرید انساری کے کھر والے ان کے پاس آئے اور فریاد کر کے رونے لگے مگر ایسی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان میں ایسے حالات میری وجہ سے یعنی خود ان کی وجہ سے پیدا لگے سو سال میں دوستو سو سال میں ایسیس نے وہ کام نہیں کیا جو حسد الدین حویسی صاحب نے موڈی کے برسل اقتدار میں آنے سے پہلے سے لے کر آج تک کا انجام دیا ہے سو سال میں ایسیس کے ستر دا راکھا راکھین ملتر وہ کام نہیں کر سکے بہت ان کے بعد ہم تو فارمولہ ملا کہ اکبر الدین حویسی آزاد الدین حویسی کو کھلی چھوڑ دے دو یہ بیس منٹ کا وقت مانگیں گے یہ سرکہ پرستی کی بات کریں گے یہ ہندو بھائیوں کے خلاف بولیں گے یہ دیوی دیوتاں کے خلاف بولیں گے اور ہم کو ایک دم مخت میں پولرائز کرنے کا موقع مل جائے گا ہندو قوم مسلمان کیا کتھا ہوں گے مسلمان کیا متحد ہوں گے مسلمان کیا ان کی باتوں کو سنیں گے جنہوں نے امام بخاری کی بات کو نہیں سنا ان کی بات چنکر کیا متحد ہوں گے ان کو مطمئن اوم کو اتمنان تھا چھوڑ دیا دیا اور اس طریقے سے کانگریس کی بھائی کر رہے ہیں ویسی صاحب کہ جیسے منمون سرکار میں یہ خود شامل نہیں تھے اس طریقے سے کانگریس کی بھائی کر رہے ہیں جیسے بی جی پی ان کے سرکرستوں کی پائیتی ہے جیسے یہ بی جی پی کا کام کرنے نکلے ہیں جیسے بی جی پی مسلمانوں کی بہت حمدر تھے اس طریقے سے کانگریس کو بھین بنا کر پیش کر رہے ہیں جو لوگ مار رہے تھے تبرز انسالی کو وہ کون تھے وہ آرسس کے لوگ تھے وہ بی جی پی کے لوگ تھے وہ بجرندل کے لوگ تھے اور انتہائی کرتا پرست ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے ان کو نہیں گھولتے ہوئے کانگریس کے نام پر سینہ پیڑ رہتے ہیں جسی صاحب میری ذمہ داری ہے نہ مالک کی ذمہ داری ہے نہ مقتصاید کی ذمہ داری ہے پورے شہر کا کام کرنے کی ذمہ داری میری ہے اور جسی صاحب آپ کی ذمہ داری لے رہے آپ کی ذمہ داری کر لے گا بولے میں دو مہینے میں تپے آوں گا یہ لکسن سے پہلے ایک مطبہ آ کے بتا دے نا اب یہ لکسن چاہتا ہے اس رائیل یہ لکسن سے پہلے بھی ایک تپے نہیں آ سکتے دو مہینے پہ آؤں گا دیکھو گا کیا کام ہو رہا ہے پکری کو ٹکر دیئے اور اسے امیت کر رہے گی اسمبلی میں جا کے شیر کے جیسا دھارے گی کہ پلنی ہے اس کو شیر کی کھار پہنا دو وہ اسمبلی میں جا کے میاؤ میاؤ کرے گی ایک بکری ہے اس کو تم شیر کی کھار پہنا دو وہ میاؤ میگ کرے گی وہاں جا کے اسمبلی میں جائے سی بات ہے میں نے آسیت بھائی موجود ہیں پچھلے پانچ سال تک وہ ایمیلر ہے پانچ سال تک ایمیلر ہے کبھی جببہ نہیں پہنا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا آسیت بھائی کو یاد آئے گی ابھی میں بات بھولوں گا جب ایکشن لگا میں نے اپنی تقریب میں کہا تھا کہ اس آدمی تو چولک کم پڑے گا ابھی یہ چھپا پہنگے آئے گا برابر آسیت بھائی چھپا پہنگے آئے ہم کو سمجھتا ہے تم کہاں سے اُڑ رہے ہو تو کس جال پر جا کر بیٹھو گے میری جواب دار یہ بولی یعنی ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ دولوں کوئی کام کے نہیں آئے دولوں جنگل چھٹے ان دولوں نے کچھ ہوگا نہیں ان کو بھی معلوم ہے اور بھاکرہ دار ہے کہ میں بہت بڑا پڑا تھا ہوں میں جہاں جا کر سماشا کرتا ہوں تو گلتی سے ان کے زبان سے سج بات نکل گئی وہاں سے بی جے پی جیت جاتی ہے برابر ہے صحیح بات ہے آپ نے بی جے پی کو چھتانے کی سباری لی ہے آپ نے امین پڑیل کو ہرانے کی سباری لی ہے آپ نے عارف نسیم خان کو گرانے کی سباری لی ہے آپ نے اکتم شیک کو ہرانے کی سباری لی ہے آپ نے ابو عاصم آسمی کو گرانے کی سباری لی ہے آپ نے عاصم شیف رشید کو گھر موچانے کی سباری لی ہے اس سے اپنے پاپ امید شاہ سے سباری لیا آپ سے بڑے ہم شیر ہیں ہزاروں میناروں کے سائے میں پڑے ہم مانے کی بلی 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 بات مک کرو یہاں پر آکے اور دادا تو اندیر کر رہی ہے میں نے کئی پر بولا تھا تقریر میں کہ دادا کچھ بھی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے دوستو بہت شرگندگی کے ساتھ مرتی و بات پوری ایمانداری سے واپس لے رہا کیا بولے دادا بولے جہاں جہاں اس کڑی سینٹر بنا ہے اس میں دارو پیا جا رہا ہے رہنیاں پیا جا رہا ہے چرس پیا جا رہی ہے افیم کھائی جا رہی ہے اور چار پانچ نسا یاد رہتا تو وہ بھی بول دیتا یہ کروڑ سی بات ہے اردو گھر بہارت کروڑ میں بن رہا ہے کتنے میں بن رہا ہے چار کروڑ کا اردو گھر بہارت کروڑ میں بن سکتا ہے نوود لاکھ روپے تم تمہارے پڑوس کی سکول کا ایسے سے کھا گئے تو اس زمانے میں دس سال پہلے وہاں تو اردو گھر سے بڑی امارت بنیوں میں جا کے دیکھنا پڑے ہیں صحیح بات ہے دوار گھونی کے پیسے تم کھا گئے تمہارے بچے بگر کام کا بل لکھان لے کہ ماتر ماہی نے کارپوریشن میں اور تم ہمپر بول رہے ہو اور کہہ لیں کہ یہ نینوں نے بہت مان کھایا ہے کئی کروڑ اربی روپیہ کے حساب بتا رہے تھے اتنا مان کھایا بولے ان سے مان لے لو اور مکتی صاحب بولے انہیں اپنے کیسے روڈ دے دو بولے یہ اپنے باپ کی بھی نہیں سکتے اب یاد ادھوزر بھئی ہمارے رہبر ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہماری ماں و وہینوں کی بات سنتے ہیں عوام کی بات سنتے ہیں غریب انسان کی بات سنتے ہیں مینت کس مشتوروں کی بات سنتے ہیں چلبو طالبات کی بات سنتے ہیں آپ کیسے بول سکتے ہیں انسیسہ صاحب کی اپنے بات کی بات نہیں سنتے آپ کو شرمانی چاہیں صحیح بات ہے گے نہیں ہے یہ غریب بچی جہمہور کالونی میں جہور کانونی میں گریب بچی آسیف صاحب کو روک کے بولتی ہے کہ آپ میں کتاب پڑھنا آسیف صاحب مجھے کتاب نہیں ملی آسیف صاحب نے یو کھان کو بولا کہ یو بھائی اس بچی کو روکلا کتاب دلاؤ اب بھی اس کو دلاؤ اس کو کتاب دلاؤ گئے اس بچی کو آسیف بھائی نے اتنے چھوٹے چھوٹے نننے نننے پانچوں پڑھنا لے بچوں کی بات سنتے ہیں تم کیا بات کروگے کس کی بات سنتے اور کس کی بات نہیں سنتے دادا بھو رہے تھے کہ چار مصرے آسیف صاحب کے اوپر کہ موت جس کو بنا نہیں کرتی اس کو پندار مار جاتا ہے اور ساری دنیا سے جیتنے والا آپ اپنے سے ہار جاتا ہے بولے یہی بات آسیف شیخ رشید کے اوپر مصرہ بھٹ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں دادا نے مہرے سامنے یہ چار مصرے مصرے صاحب پر کئی مرتبہ بھٹ سر چکے صحیح واضح سچی بات بولا آسیف صاحب نے بولا کہ بائیس تاریخ کا سمجھ چلو ہوگا میں ان وہ لوگ جو ہمیں بدنوانی کی دعائی دے رہے ہیں بدنوانی کا تانہ دے رہے ہیں میں ان کو بتاؤں گا کہ بدنوانی کیسے رکے گی سب بھی لکار لینا سب بھی لکار لینا پھر تو بائیس تاریخ کے بعد تمہارا پیسہ نکلنا مشکل ہو جائے گا کارپوریشن سے آسیف صاحب نے یہ دھمکی دی تھی مکتی سمائل صاحب کیا بول رہے ہیں پتہے کوئی مہنے جھٹے کو مل گئے جھٹا سب بہا جھوٹ موں کھولا جھوٹ بولا بولے آسیف دھمکی دے رہا ہے یاد رکھنا اگر ہمارے کسی ورکر کو ہاتھ تگایا گیا تو ہم نے بھی ہاتھ پہ چوڑیاں نہیں پہنی ہے مکتی صاحب جیسی زنانہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ لوگی سیلکشن میں صرف چوڑیاں ہی پہننا باقی ہے صرف چوڑی پہننو اس سے دیچے تو تم ادھر بھی نہیں سکتے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ برادری بات کی بات کر رہے ہیں ہمارا ویڈیو موجود ہے آسیف بھائی کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے میری تقریر آن ریکارڈ موجود ہے سیغ اسیر صاحب کی تقریر ویڈیو پر یوٹیوب چینل ہے ہمارا اس پر موجود ہے جب سنو اگر ہم نے ایک لفظ بھی برادری بات پر کہا ہوگا پورے لیکشن میں تو جو چون کی سزا ہوگی وہ ہماری سزا ہوگی تم چھوڑ مول رہے ہو شہر سے برادری بات کا الزام ہمارے اوپر لگا کر تم درست بخود برادری بات کی تشیر کرنا چاہتے ہو برادری بات کی سیاست کرنا چاہتے ہو برادری بات کا سہارہ لینا چاہتے ہو ہم نے کبھی نہیں کہا اللہ کہوائیں آپ لوگ بھی کہوائیں دوستو کبھی ہم نے کہا ہے کبھی کہا ہے کل کہا گیا وہ سلسل یہی بات کی گئی میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم لوگ درنے والے ہیں ہم کبھی اس بات پر یقین نہیں لگتے کہ ہم برادری بات کریں گے لیکشن جیتے گے تم رکھتے ہوں گے کانگریز کے لوگ نہیں رکھتے میں چار مصروں سے اپنی بات خط بکرتا ہوں کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا خط بہتا جس طرح سے تماشا کیا جا رہا ہے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے بابود آگے تک تماشا ختم ہوگا اور کہانی آپ کھلجی ہے یا کھلجائی کہی ہے یہ امدہ تک کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا ایلکشن ختم ہوگا یہ تمام لوگ ننگے ہو جائے گی سمجھ میں آجائے گا کہ ایک گدے پر سوار تھے یا گھولے پر سوار تھے ایلکیس تاریخ کا دن آئے گا آپ کو ایک نمبر بڑن دوانا ہے آسید صاحب کی پنیا نشانی کا بڑن دوانا ہے آسید صاحب کو چانیس پچاس ہزار ہوتوں سے چنکر گانا ہے اور ان لوگوں کو اپنی اوقات بتانا ہے جو لوگ آج آسید صاحب کو شیخ حسید صاحب کو کامریز کو ان کے تعمیری کاموں کو جھوٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں خدا حافظ آسید صاحب کو